السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج کا دن یعنی 31 ماہ کا یہ دن ہم سب کیلئے انتہائی مسئلت و شادمانی کا دن ہے کیونکہ آج ہی کے دن آج سے 154 سال پہلے عموم المدارس داراللوم دیوان کا قیام عمل میں آیا تھا اس مسئلت و شادمانی کے موقع پر ہم داراللوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت مولانا نصیم اختر شاہ قیصل صاحب کی ایک مختصر مگر جانے تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے داراللوم کا مختصر مگر جانے تعریف پیش کرنایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں داراللوم دیوبن فکر کا پاسبان بھی ہے اخلاق و ترہیت کا نگہبان بھی بڑھوں کے علم و عمل کا منعان بھی اور خدا رسیدہ انسانوں کی جہد و سعیی کا جلتا پھرتا نہ منا بھی اعتدار میان ربی کا نقیب بھی علوم و علی اللہی کا امین بھی دزبع احلیت کا محور بھی انگریز دشمنی میں شمشیر بھرا بھی آزادی و وطن کا قائد اور دعائی بھی قرآن حدیث فق و تفسیر کا بے نظیر مرجع بھی وازو تذکیر اور رشت و ہدایت کا سرچشمہ بھی گویا ایک سمندر جس سے ہزاروں دریہ جانے ہوئے جس سمت نگاہ اٹھا کر دیکھئے دارال علوم جہاں نظریں تہری مہا دارال علوم زمانہ اور وقت کے قیود سے بلکل آزاد خود زمانہ ساز اور ارہد آفی ہندوستان کے معمولی سے قضبے کے سر پر جس نے اپنے شرف سے عظمتوں کا تاج باندھا اور پھر پوری دنیا میں اپنی دیری خدمات اور علم کاناموں کے ذریعے اپنے مدہوں اور چاہنے والوں کا وہ زبردست اور بڑا حقہ پیدا کیا جو ایک سو چوپن سال سے دیومنیت کی دور میں بندہ ہوا ہے اور اپنے انہی انتیازات کے پر چم بلند کر رہا ہے جو جہاں ہے اور جس جگہ ہے اور جس میدان میں ہے ہی خانہ ہمار آفتاب است کا مستحق ہے دارال علوم کو جو احترام اور اعتماد حاصل ہوا وہ تاریخی بھی ہے حقیقی اور واقعی بھی یہ تصورات اور خیالات کا اظہار نہیں بلکہ ان سچائیوں کا بیان ہے جو ہر کوز ہر فرلانگ اور ہر منزل پر درج ہے ہر مسلمان ان شہراؤں سے گزرنے ان سڑکوں پر سفر کرنے اور ان لاستوں کو تیہ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے جہاں دیومنیت یا قاسمیت کا سائم بہت آنیزہ ہیں دیومنیت کی عقیدت اس کی عزمت اس کی محبت زندگی کے ہر سانس کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دیتی ہے ان انقلابات آئے وقت کی تیشانی پر شکنے پڑی توفہ نے باد و بارہ کا سامنا بھی ہوا اغیار کے تیری بھی چلے اپنوں کے فتنوں بھی نگل لینا چاہا مگر دارال علوم سخت جان بھی ثابت ہوا اور مستقل نزاج بھی وہ نہ لرزہ نہ کعفہ نہ اس کے قدم ندد مگرے اور نہ ورائے مستقل سے ہٹا ایک سو چون سال کا سفر معمولی نہیں بلکہ اس طبیل سفر میں دارال علوم نے سارے عالم کی رہنمائی فرمائی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دارال علوم کی آن بان شان کو یوں ہی قائم رکھے اور اس کے فیض کو مزید عام و تعام فرمائے آمین واصل داران الحمدللہ و بالعالمین